اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید و دوستو آپ خرید سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ احساس امرجنسی کیش پروگرام میں جن لوگوں کو رقم نہیں ملی اس کا جو اپیل کرنے کا طریقہ ہے اس کو آسان کر دیا گیا ہے اور ایک نیا طریقہ بنا دیا گیا ہے جس سے آپ کو کسی بھی دفتر یا بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آسان طریقے کے ساتھ اپیل کر کے اپنی جو بارہ ہزار روپے کی رقم ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل طریقہ ویب سائیڈ فون نمبر ہر چیز آپ کو مل جائے گی لیکن ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پوری تفصیل ملے ویڈیو آدھی دیکھیں گے تفصیل بھی آپ کو آدھی ملے گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن لازمی سے پرس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں لازمی دیا کریں تو چلیے آج کی زبردست ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں جی دو سو اگر آپ کو بارہ ہزار روپے کی رقم احساس امرجنسی کیش پروگرام سے ابھی تک نہیں ملی کسی بھی وجہ سے چاہے آپ کا جو ہے کوئی فوت ہو گیا ہے اس کی اگر آپ کو رقم نہیں ملی جا اگر آپ نے اپلائی کیا تھا آپ کو رقم نہیں ملی یا شناستی کارڈ کے ایکسپیر ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر آپ کو رقم نہیں مل سکی فنگرپرنٹ کی وجہ سے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی درخواست کی اب اہلیت اور سٹیٹس کیا ہے کیا آپ اس مطلب کے پروگرام کے لئے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں یا آپ کی درخواست منظور بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے یہاں پر چیک کرنا ہے تو چیک کرنے کے لئے آپ نے یہاں پر اپنا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ لکھنا ہے اگر یہ ویب سائٹ میں ویڈیو کے اندر دے دوں گا آپ کو ویڈیو کے اندر مل جائے گی یا سان طریقے کے ساتھ آپ آئیں اس ویب سائٹ کے اوپر اور یہاں پر چیک کریں تو یہاں پر اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے اور یہ جو کیپچہ ہے یہاں پر یہ جو ہے نیچے لکھ کر آپ نے یہاں پر تصدیق کے بٹن پر یہاں پر کلک کرنا ہے آپ کو یہاں پر ایک سٹیٹس آ جائے گا اگر آپ اہل ہوئے تو آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنی قریبی بینک میں جا کر یہ رقم حاصل کر سکتے ہیں یا احساس سنٹر میں جا کر رقم حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم معذرت خواہ ہیں آپ اہل نہیں ہیں تو اس کے لئے آپ کو جو دوسرا سٹیپ ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے وہ کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ کسی بھی دفتر میں جائے بغیر یہ رقم آپ لے سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو دوسرا اس کا جو سٹیپ ہے وہ بتانے لگا ہوں آپ اس کو بھی پورا دیکھیں گے تاکہ آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھ آسکے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے والد والدہ یا بیوی فوت ہو چکی ہوتی ہیں لیکن ان کی جو رقم ہے وہ آ چکی ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپیل کرنے کا جو ان کا طریقہ ہے وہ صحیح طریقہ آپ کو جو میں بتاؤں گا اس طریقے سے آپ کو رقم ملے گی ورنہ رقم نہیں ملے گی اس کے لئے آپ کو جو ہے ایک شناختی کارڈ مطلب اس کا اپنی درخواست پر مرہوم مرہومہ کا جو نام ہے اور شناختی کارڈ نمبر اور مرہومہ اور لوہائکین میں سے جو بھی اس کا جو سربراو بننا چاہتے ہیں اس کا جو شناختی کارڈ ہے اور فون نمبر جو ہے اس کا پتہ وہ ساری چیز جو ہے آپ نے ایک کاغذ کے اوپر لکھ لینی ہے کیا کیا لکھنا ہے مرہوم کا جو نام ہے شناختی کارڈ نمبر ہے اور اس کے بعد جو اس لوہائکین کا جو حق دار بننا چاہتا ہے جو یہ پیمٹ لینا چاہتا ہے اس کا نام شناختی کارڈ نمبر مکمل پتہ اور فون نمبر اس درخواست کے اوپر لکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں لکھنا صرف اس کا نام شناختی کارڈ نمبر فون نمبر اور یہ چیزیں اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس طریقے کا پھر میسج جا جائے گا کہ آپ جو ہے اہل ہو جائیں گے اور آپ نے اس کو بھیجنا کس طریقے سے ہے اور کس اڈریس پہ بھیجنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے اسان طریقے کے ساتھ بھیج سکتے ہیں دوستو یہ جو ہے آپ پاکستان پوسٹ کے ذریعے سے اس کو ایک لیٹر بنا کر آپ نے ان کے پتے پر ارسال کرنا ہے اور یہ آپ کو دو سے تین ہفتے کے اندر جواب نہیں دیں گے لیکن آپ کو اہل کر دیں گے آپ نے دوبارہ سے جو میں نے طریقہ بتایا جب ویب سیٹ بتائی اس کو اوپر چیک کرتے رہنا ہے کہ آپ جو ہے اہل ہو جائیں گے اور آپ اپنی جو الف لا بینک ہے وہاں پر جا کر یہ رقم لے سکتے ہیں اس کا جو پتہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر اس کا جو پتہ ہے ڈکٹر سانیا نشتر وزیراعظم کی معاملے خصوصی برائے سماجی تحفظ و تخفیف غربت ایف بلاک پاک سیکٹر سیکٹریٹ اسلام آباد یہ اس کا پتہ ہے جس اڈریس پر آپ نے یہ ڈاک بھیجنی ہے اسی کا یہ پتہ ہے کہ ڈکٹر سانیا نشتر وزیراعظم کی معاملے خصوصی برائے سماجی تحفظ و تخفیف غربت ایف بلاک پاک سیکٹریٹ اسلام آباد آپ اس اڈریس پر بھیجیں گے وہ آپ کی جو ہے درخواست کے اوپر ایکشن لیں گے اور آپ کو وہاں سے اہل کریں گے بہت سارے لوگوں نے اپنے الگ الگ طریقے بتے ہیں لیکن جو اصل اور افیشل جو سرکاری طریقہ ہے یہ پیمنٹ لینے کا وہ یہ ہے آپ اس طریقے کے ساتھ اپنی رقم جو ہے لے سکتے ہیں تو امید از اس تو آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند دائی ہوگی ویڈیو پسند دائی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتا رہے اور اگر مزید کچھ سوال آپ کا ہے تو آپ نیچے کومنٹس میں کریں ویڈیو پورا دیکھنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب بھی دوں گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی لیٹس ٹکنولوجی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ